موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا علی عباس خان صاحب ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر آقا الحمدللہ ایک عرصے بعد آپ سے بلاقات بھی ہو رہی اور آپ میرے اس پروگرام مسائل زندگی میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ کے آپ تشریف لائے اور ہمارے پاس سوالات جو ای میل کے ذریعے واتس اپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے مختلف زیادہ سے جو سوالات آتے ہیں وہ قصیر تعداد میں ہیں الحمدللہ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنا ایک پروگرام شروع کروں بسم اللہ اور دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلا سوال کس شہر سے اور کس کا ہے میں بین چینل کے بہت شکریہ چاہتی ہوں بین چینل ہمارے مجب ہمارے فرمایش مجب قرآن صرف کے دلاؤں بیان کرتے ہیں جو انسان کو مینن کے ساتھ میں ہو تو مینن کے ساتھ میں تھے انسان کہ دل تو خوش ہوتی ہے ساتھ میں صرف بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنا بین چینل اتنا انسان کے عمل میں اجابہ کرتے ہیں کہ سارے کرکر کے تاریخ خلاج ہو جائے پن اتنا تاریخ کے سوریوں zap fi بین چینل کے لئے لبزھوں اےcią برنوی پر کرتے ہیں تاریخ خلاج ہو جائے اتنا تاریخ کے لئے بین چینل انسان کو گمراہ کے نکالتی ہے یں انسان کو جینے شکھاتی ہے واقعے میں انسان کو سبر سکم دیتی ہے انسان کو مات کے تو تحور کرتے ہیں تو آقای میں جن چینل انسان کو احرام کاموں سے رکھتی ہے یہ چینل کے میں جتنا بھی شکر بزار کرو اتنا ہی کم ہے چینل کے جتنا بھی میمبر ہے جتنا بھی تین ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رہا کے چہتہ آسیتی رہے اللہ تعالیٰ اور ان کے آپ لوگوں کے فضل اوہ طرح کہ آپ پر رجل اللہ اللہ تعالیٰ نازل نہ کرے پنجا تنے پاکہ احسلہ سے دعا کرتی ہوں یہ چینل کو اور خوب چلا ہے واقعے میں یہ چینل انسان کے عمل میں بھی اضافہ کرتی ہے واقعے میں انسان کے روح میں اضافہ سل کی ہے انسان کے عمل میں اضافہ سل کی ہے کبرے مرنے کے بعد میں انسان کو جنت دلانے والی یہ چینل پیغام امرک کو آپنا لیتی ہے اگر یہ چینل 뭐 چھتر ہو تو انسان کے دنیا بھی حتیٰ ہو جائے احرات بھی حتیٰ ہو جائے اس طرح کہ اتنے ل skull ہمیں ہاتھ لگی ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے ہے بس اسی طرح دعا کرتے رہیے کہ یقینا یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے منتظمین کی عراقین کی اور جتنے علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں یہ ان کی محنت کا صلح ہے جو آج سامنے آ رہا ہے لیکن اب بھی یہ سمندر میں ایک بون کے مانند ہے کہ یہ پیغام محمد اور عالم محمد علیہ وسلم جو حقیقت میں پیغام انسانیت ہے یہ پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن اب بھی ہم اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں اسی طرح دعا کرتے رہیے آپ حضرات اور صرف دعا نہیں کیجئے بلکہ جس طرح سے ممکن ہو چینل ون کی مدد، امداد، ڈونیشنز کے ذریعے خمز کے ذریعے مختلف ذرائع سے آپ اس کی مدد کیجئے تاکہ پوری دنیا میں پیغام محمد اور عالم محمد اسی طرح سے ہم پہنچاتے رہے ہیں بلکہ اس سے بہتر طریقے سے جیسا کہ ہمیں ناظرین نے فرمایا جو بات ہے وہ تقریباً سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے چینل ون سے پیغام انسانیات جو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور جو آپ نے درخواست رکھی بہت ہی بجا ہے بہتر جس طرح سے ممکن ہو کہ تاؤن کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر یہ پیغام لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ شکریہ آگا اب دیکھتے ہیں سوال کہاں سے میرا کوششن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی کا انتخال ہوتا ہے تو اس سے انشاءاللہ خراب کی یہ مذببی سوٹی ہے کہ یہ کیا لکھنے کی تو اس میں کھانے کا سوچن پیغنے لوگ آئیں گے سب کو کھانا چلائے گیا اور امام بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ خراب کی تو مختصر سے لوگ کی مہمبارک یہ اندر ویڑھ کی اینجلی سنتے ہیں اور باقی ہمارے قوم کے لوگوں ہیں وہ باہر باہر کر کے بھوم پہر کر کے آپ اپنے دنیا بھی باتیں کرتے رہتے ہیں بہت کرتے رہتے ہیں تو کیا جو لوگ باہر شہلتے رہتے ہیں تو کسی کھانے کے ہی آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں اور میں تو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کھلانا جائز ہے یا ناجائز ہے بہرحال اطعام کرنا قرآن کی روح سے روایات کے حوالے سے اچھا کام ہے اور ظاہراً اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جو شخص آیا ہے وہ فرش ازا پہ جائے گا تبھی اسے کھلایا جائے گا کیونکہ خود اطعام ایک الگ کام ہے مجلس میں شریک ہونا ایک الگ کام ہے یعنی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم مسائل کو آپ اس میں ملا دیتے ہیں یہ الگ الگ دو کام ہیں بہرحال کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے پس نیک کام ہے اور اگر یہ کمی موجود ہے وہاں پہ تو آپ جائیں ان کو سمجھائیں بتائیں کہ بہرحال فرش ازا جس برکت کے لیے جس کام کے لیے اور جس چیز کے لیے وہاں پہ بچھایا گیا ہے جب تک آپ اس پہ جائیں گے نہیں شریک نہیں ہوں گے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا وہ ذکرہ انسان کافی دور سے آیا ہو آئے اور باہر کھڑا ہو کے واپس چلا جائے فرش ازا کی جو برکت ہے اس سے اس کو چھوڑ کے اور اس کو ایسے ہی آ کے چلا جائے تو کیا فائدہ یعنی یہ آپ کہانا چاہ رہے ہیں کہ جسمانی غزہ تو حاصل کر لیں روحانی غزہ سے محروم رہ جائے گا بہراد بہت بہت شکریہ آگا اسے کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال میرا گھر چھوٹا سا ایک گھر ہے میرا شہر بینگلور ہے بینگلور سے بات کر رہی ہوں میرا نام شاہین ہے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے مولانا صاحب جو ایک اڑی روڈ سے نیچے ہو گیا ہے تب ہی کہتے ہی کوئی نیچے ہو گیا ہے اس میں بہت پریشانی ہے تکلیف ہے بچوں کی کمائی نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں یہ صحیح ہے کیا مجھے صحیح جواب دیجئے اور میرا دوسرا سوال ہے میرے بچوں کو روز ہی نہیں ہے میرا بڑا بچہ ہے اسے روز ہی نہیں ہے روز ہی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے کچھ دعا بتائیے دونے سوال ایک ہی ہے کہ گھر کی وجہ سے معاشی پریشانی ہے یا معاشی پریشانی کے وجہ سے گھر کی یہ حالات ہیں جہاں انہیں نے سوال کیا ہے جو پہلا والا حصہ سوال کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے کیونکہ بہرحال جو گھر کی بناوٹ ہے جس طرح سے بھی ہے بس جو گھر کی طہارت ہے جو گھر میں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اگر اس کا لحاظ رکھا جا رہا ہے تو بات اپنی جنگا کے اوپر مناسب ہے اور جہاں تک کہ روزگار کے لئے انہیں نے پوچھا ہے تو اگر نماز اول وقت اور گناہوں سے توبہ یہ انسان اس کو بار بار جاری رکھ اور پروردگار سے دعا مانگے تو بہرحال دعا قبول ہوتی ہے زندگی کے پر غور کریں دیکھیں کہاں پہ کیا کمی ہے کون سے کہاں پہ احکام کی صحیح سے رعایت نہیں کی جاری ہے اگر دیکھیں پروردگار نے اسلامی احکام میں پورا یہ رکھائی کہ اگر انسان اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے یعنی ایک نارمل طریقے سے بہتر ہی چلتی ہے تو پلٹ کے ایک بار غور کریں اپنی زندگی کے اوپر کہ کہاں کوئی کمی ہے اگر اس کی بھرپائی کر دی جائے تو انشاءاللہ وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے نام اکلیس ہمار سنگھ جنسل بارہ بنکی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کے اگر دھرم پریورتن کرتا ہے تو اس کو کس مسلک میں اس کو داخل ہونا چاہیے دیکھئے تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کم سے کم آپ کو دو چیزیں پتاؤ آپ کیا ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو تیہ کرنا ہے آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ تو آپ کو تیہ کرنا ہے کہ سامنے والا صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں وہ تو عام طریقے کے اوپر انسان مسلمان ہو رہا ہے لیکن اب اس کے اندر جو بھی فرقے ہیں وہ خود آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے تب ہی تو یہ فرقے بنیں تو یہ قدم اور آگے جا کے خود آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ کون سے زیادہ مناسب ہے وہ آپ کے اوپر ٹکا ہوا ہے میرا سوال ہے جاگت وائیہ السلام علیکم جب کون کے اندر سوالات ہوئیں گے عربی میں تو وہ ہم کو سمجھ میں آئیں گے کہ کیسا جواب دیں ہم اور دوسرا سوال ہے کہ وین چینل کے اندر آپ نبی لوگ کا جو بتاتے ہو یہ بتائیے اس سے ہم کو زینی معلومات ملتی ہے اور ہم وین چینل سے بہت کھو جائیں کہ قبر کے اندر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں کس طرح جواب ہم دیں گے دیکھئے دو مرحلوں میں اس کا جواب ہے پہلا مرحل آئی ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ اس دنیا کی محدودیت ہے جی بے شک اب یہاں کیونکہ بہت سے بانڈیشن ہیں بہت سے مشکلات ہیں تو لہٰذا ہم اپنے معافی ضمیر کو پہنچانے کے لئے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ تمام محدودیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ کوئی زبان نہیں چلتی ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی دو انسان ایک دوسرے کو اپنی بات کو سمجھا دیتے ہیں بغیر کسی الفاظ کے جب ان دونوں کا رابطہ ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں جو بات ہے اس کو پہنچانے کے لئے ہمیشہ الفاظ کا ہی استعمال کریں تو یہ تھوڑی سے غلط فہمی ہے کہ مثال کے طور پر ہر جنگہ الفاظ استعمال ہوگا ایسا نہیں ہے خود سورہ مبارک کے زخرف میں اگر شروع کے آیات کو جا کے ہمیں برادر مطالعہ کریں آیت نمبر ایک اور دو تو اس میں پروردگار قرآن کی حقیقت کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو قرآن کی حقیقت ہے وہ کسی الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن جب پروردگار اس کو اس دنیا میں نازل کرتا ہے تو ہماری وجہ سے اس کو عربی زبان میں نازل کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں لعلکم تاقلون تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ بھئی یہ ہے کیا تو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور روح جسم سے جدہ ہو جاتی ہے تو یہ محدودیت ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ضرور ہی نہیں ان روایات کو سنا ہوگا کہ مردے کو پتا جلتا ہے کہ کون کون اس کی تشریع جنازہ میں آیا ہے وہ آوازوں کو سنتا ہے تو یہ بتائیے اس وقت مردے کے پاس کان ہے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے آنکھ ہے نہیں ہے لیکن دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو یعنی یہ جو محدودیت تھی ہے ختم ہو گئی اسی طرح زبان کے بارے میں بھی یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہ نہیں قبلہ زبان میں ہی گفتگو ہوگی تو وہ پروردگار جو چشم زدن میں خلق کر سکتا ہے وہ چشم زدن میں عربی بھی سکھا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں پرشکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ والدین دعا ہے دو رکھت نوالی مقصرات میں کہ آتوائے کنود ہے اس میں یا نہیں ہے اور ایک سوال آور ہے آپ جو کہ جو ونچل میں جو دیکھتا ہے وہ دیکھت ہمارے ٹیوی سکرین ہے اندر سلا گئے تو وہ دیکھتا نہیں مہربانی ایک سوال اگر بہار ہو تو مہربانی ہوگی یہ ہمارے بھائی کے دو سوال ہے پہلا تو یہ ہے کہ نماز حدیعہ والدین یا مقفرت کے لئے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں قنود ہے یا نہیں ہے دیکھیں جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں کیونکہ اصل قنود واجب نماز میں بھی مستحب ہے مستحب نماز میں بھی مستحب ہے آپ کو اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں وطہ پڑھیں تو بہرحال دعا ہے بہتر ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک دعا بھی نماز میں اپنے والدین کے لئے کرتا رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سوال نہیں ہے ان کا یہ آپ کا وہاں مقامی مسئلہ ہے کہ جو ڈیٹ نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ یا تو اپنا ٹی وی سیٹ ایڈجسٹ کر کے دیکھئے یا وہاں جو آپ کا مقامی چینل جہاں سے پروگرام نشر ہو رہا ہے ان سے کہیے ورنہ یہاں سے کوئی پروگرام نہیں ہے میری یہاں یا پورے کہیں بھی جو پوری دنیا میں جا رہا ہے وہاں ڈیٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا کچھ مقامی پروگرام وہاں سوال ہو سکتا یہ آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ایسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے بھائی کا سوال یہی ہے کہ آئی تطہیر کن لوگوں کے لیے ہے کن زوات مقدسہ کے لیے ہے اور آیا کہ آج ان میں سے کوئی فرد ہمارے درمیان اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں اور ان کی اطاعت کس طرح کی جائے آئی تطہیر میں ایک لفظ اہل بیت آیا ہے اور سارا مسئلہ اسی لفظ کو لے کے ہے اس لفظ کے دائرے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا طریقہ ایک آری ہے جب بھی قرآن کے کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہو بھئی اس کا معنی کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے تو سیدھے سے ہم جاتے ہیں مفسرین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جناب ام سلمہ سے جناب حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں روایت نغلقی ہے کتاب بھی اہل سنت کی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اہل بیس مراد اس میں پانچ لوگ ہیں میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور امام حسن اور امام حسن اور امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ اگر قیامت تک جاری رہے گا یعنی اہل بیت کے ایک فرد جو مصداق اہل بیت اور آئے تطہیر ہے وہ زمین کے اوپر رہے گی روایات کے اعتبار سے وہ ذات جو اس وقت مصداق آئے تطہیر ہے وہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف ہے تیسرا سوال جو ان کے سوال میں تھا کہ اگر ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے یا اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو کیسے کریں دیکھیں بہترین طریقہ یہ کہ حضرت نے جو آج ایک سلسلہ ہمارے لئے وکالت کو چھوڑا ہے مراج اکرام کا حفظہم اللہ اس کے اوپر عمل کریں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اہلِ بیت سے جوڑیں جن باتوں کون ہی نے کہا ہے عمل کرنے کے لئے اس کو انجام دیں جس کو تر کرنے کے لئے کہا ہے اس کو تر کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اگرات میں میں نیتال سے بول رہا ہوں بل محمد جو نہیں جاننا کہتا ہوں کہ میں نے اتنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حضور کو یہ دنیا بھی بشر خوابی مانتے ہیں آتمانی نہیں مانتے ہیں چاہیے رہی ہیں ان کو یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ شیعہ جو ہے سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر محض مانتے ہیں نورانی نہیں مانتے ہیں دیکھئے اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو شیعوں کی کتابیں لکھی گئیں ہیں اس کا جا کے ایک بار مطالعہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ وہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے آیت جب سرحہ سے آکے کہہ رہی ہے انا بشرم مثلکم یوہا علیہ بے شک تو یہ یوہا علیہ کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا ہے یقینا یوہا علیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بشر دنیاوی نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پوری طرح سے ذات بابرکت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سے مادیا سے مبرہ ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی وہ ہمائی اور سب کی پیدائش سے پہلے سبوہن قدوسن رب الملائکت ورگو کی منزل پر فائز تھے بہت بہت شکریہ آگا اس ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کسی معصوم کی شبہ شہادت پر مصاحفہ کرنا کیسا ہے حوالہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کی نزدیک شکریہ یہ شبہ شہادت یا روز شہادت مصاحفہ کرنا کیسا ہے دیکھئے دو مراجعہ کا انہی نے نام لیا ہے البتہ ان کے علاوہ جتنے بھی مراجعہ ہیں روز آشور کے لئے ہمیں پاس روایت موجود ہے کہ مصاحفہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک چیز کے طرف میں اپنے اس برادر کو توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھئے کچھ چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کسی خاص وقت کے لئے مقرر فرمائی ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو دوسری جنگہ بھی آکے کر سکتے ہیں مسئلہ ماں پہ صرف یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس چیز کی خصوصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بے شک وہ ختم ہو جاتی ہے آئمہ علیہ السلام سب برابر ہیں بے شک لیکن جو مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی ہے اس کے برابر کوئی نہیں کر سکتا بے شک تو اگر اس نیت سے یعنی دین کا حصہ نہ بنا کے احتراما اگر یہ کام کیا جا رہے ہیں البتہ اس میں کبھی کبھی ہم افراد و تفرید میں آ جاتے ہیں بے شک کہ مثال کے طور پر اگر ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج شب شہدت ہم مسافیانہ کریں اب کسی نے کر لیا تو وہ ہماری نظر میں بدترین انسان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آکے یہ کرے کہ بھئی دیکھیں یہ صرف آشور کے لیے ملتا ہے اور اگر کسی نے آکے نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ افراد و تفرید سے اگر ہم پرہیس کریں اور آکے اصل قانون کے اوپر چلیں کہ بھئی یہ قانون روز آشور کے لیے ہے لیکن اگر احتراما آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دین کا حصہ نہ بنائے صحیح ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال چنانہ بن سے یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اندہ کے نظر میں واقعہ کربالہ کا کیا مقصد ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے سنت ہے بہرحال اور یہ تقریباً آپ نے دیکھو کہ اگر واجب ہوتی تو دوسرا ہی طریقہ کار ہوتا حج میں واجب ہے اگر کوئی حج بھی موجود ہے تو قربانی حج کا ایک حصہ ہے تو اس کو انجام دینے اگر حج کے علاوہ ہے کہیں اور موجود ہے تو قربانی مستحب ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عظیم ترین جو قربانی ہے کربالہ والوں کی کیا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک بہرحال پروردگار نے جو روایات یہی زیارت آشورہ آپ دیکھی ہے جو دوسری روایات ہیں محمد حسین علیہ السلام سے متعلق جن کو آحادیث قدسی کہا جاتا ہے اگر ایک باروں کا متعلق کیا جائے تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایمان حسین علیہ السلام کی ازاداری شاید بلکہ یقیناً ایک نزدیک ترین راستہ ہے پروردگار نے جسے بنایا ہے ایک عبد کو اپنے آپ سے نزدیک کرنے کے لیے اگر انسان اس کو سمجھ کے صحیح سے انجام دے رہا ہے تو بہت تیزی سے وہ اپنی میراج کو تیہ کر سکتا ہے کمالات کو تیہ کر سکتا ہے ایک عظیم عظمت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ پروردگار وہ اس میں اثر رکھتا آج دیکھیں چودہ سو سال گزر جانے کے بعد جو اثر اس چیز میں موجود ہے اتنے مظالم کے بعد بھی جو اس میں موجود ہے کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں بہن آپ کے سکرین پہ ٹیلی ویژن کے سکرین پہ بار بار یہ نشر کیا جاتا ہے آپ پھر دیکھ لیجئے ایک بار ابھی نشر ہوگا انشاءاللہ جب بریک ہوگا کہ ہمارے پاس آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی سیستانی مدزلالالی اور آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی خامنائی مدزلالالی دونوں مراجعہ اکرام کا ہمارے پاس اجازہ موجود ہے چینل رویڈ کے پاس ابھی آپ کے سکرین پہ دکھایا جائے گا اور یقیناً اس کے اگر کوپی بھی آپ کو اگر چاہیے تو دستیاب ہے آپ یہاں لکھئے اپنا ایڈریس بھیجئے بھیج بھی دی جائے گی ورنہ آپ کے چینل آپ کے جو ٹی وی سیٹ ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے آ رہی ہے آپ اس کو غور سے دیکھئے انشاءاللہ آپ کو اتمنان ہو جائے گا آئیے اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے جنازے کو دفنانے کے بعد اس کی مقصر کی دعوت کی جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ قبر کے اوپر ایک آدمی آجان دیتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد میں اس پہ آزان دینا یہ کیا ہے دیکھئے جو چیز اہلِ بیت علیہ السلام سے مروی ہے وہ ہے تلقین دفن کرنے کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے اور کچھ دعائیں ہیں جو جب مٹی ڈال دی جاتی ہے قبر کے اوپر اس کے بعد یا جو لوگ ہوتے ہیں ماں پہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں تو اہلِ بیت علیہ السلام سے ہم تک کے آئیں ہیں اب اس کے علاوہ اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو اس کو دین کا حصہ بنا کے کیا جا رہا ہے یا نہیں مثلا بہنوانے رسم ہو رہا ہے دل کی تسلی کے لئے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اگر دل کی تسلی کے لئے ہو رہا ہے بہنوانے دین نہیں ہے تو ازان ایک اچھی چیز ہے آپ دیجئے کوئی اس میں کوئی اس میں منادی نہیں ہے لیکن اگر اس کو دین کا حصہ بنا دیں مثلا فرض کیجئے کہ بھائی ایک جگہ دی گئی کسی نے نہیں دی تو آپ اس کے پر اعتراض کرنے کہ بھائی یہ دیکھئے آپ نے ازان نہیں دی تو یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے یعنی بار بار تاکی دی کرنا چاہیے کہ کوشش کرنے دین کو سمجھیں اور دیکھیں اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو کیا اہل وید اہل مسلم نہ بتاتے بے شک بتاتے تو جتنا انہیں بتائے اگر اسی کے پر اکتفا کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال آمین بات کر رہا ہوں ناسک مہاراستر سے میرا میرے دو سوال تھے پہلا سوال یہ تھا کہ جو نوجوان ہیں جو انماریڈ ہے یا جو ماریڈ ہے جو نفت کے شکار ہو جاتے ہیں تو اور کچھ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ گناہ نہ ہو تو اس کے لیے کوئی سورہ کوئی آیا تھے جو ہم پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا سوال ایسا ہے کہ کوئی شخص ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ بار بار اس نے توبہ کی پھر متوجہ ہو گیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا اور ایک وقفہ ایسا آیا کہ خوف خدا دل سے نکل گیا تو اب اس حارت میں اس شخص نے کیا کرنا چاہیے نوجوان نوجوان یا جوان اگر خدا نہ خواستہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پاسکا اور اپنے نفس پہ قابو نہیں پاسکتا یا کوشش نہیں کرتا اس کو کیا کرنا چاہیے تقریبا ہمیں برادر کے دونوں سوال کا نتیجہ ایک ہی ہے دیکھئے نفس امارہ جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا سور مبارک یوسف میں بار بار انسان کو بہکاتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کوشش کریں ایسی تقریریں ایسے بیانات کہ جو انسان کے دل کو زندہ کرتے ہیں اور خوف خدا اس کے اندر ایجاد کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس میں شرکت کریں بہت سے ایسی مجلسیں ہوتی ہیں بہت سے ایسے دروس ہوتے ہیں ایسے لیکچرز ہوتے ہیں کہ بہرحال انسان جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں خوف خدا آتا ہے اب اگر مسئلہ یہاں تک کے آگے کی جیسے انہیں نے دوسرے سوال میں اور گناہ کر دیا تو بہرحال سب سے بہترین راستہ اور سب سے آسان طریقہ جو پروردگان اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ ہے توبہ جس کے لیے بہت سے طریقہ ہیں لیکن ایک طریقہ جو علماء جس کی طرف زیادہ اشارہ کرتے ہیں اور دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی ہے وہ ہے ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ آیت جو ایک آیت کا ایک حصہ ہے یہ ذکر جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے اسے نماز اشارہ کے بعد جتنا زیادہ ممکنوں سجدے میں جا کے پڑھے تو یہ مغفرت کا بھی باعث ہوتا ہے اور انسان کے مردہ دل کو بھی زندہ کرتا ہے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں میرا ایک سوال یہ تھا کہ پہرہ نمبر گیارہ کی ایک سو بائیس میں آیت کا مطالعہ فرمائیے جس میں اللہ ہم نے پیر میں یہ دکھا ہے کہ ہر ایماندار مرد و عورت کو علم دین سیکھنا پر ہے اچھا اور جب یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس ہمیں جانا ہے تو علماء اپنا وقت نکال کے لوگوں کو علم دین بنی سکتے ہر مسائل کئی حل بتاتے ہیں لیکن ایک دین کے علم دینا ہر علم کا فرض ہونا چاہیے کیونکہ لوگ کو علم دین سے واقع ہے نہیں تھوڑا بہت جانتے ہیں اسی دیمانی اور ایمانداری میں فرض بھی نہیں کرتا تھے تو میں چاہرہا تھا کہ ہم لوگ سکتے بھی لوگ ہیں ان کو علم دین کی یہ سبق ہمیں ضرور ملنا چاہیے تو یہ ہمارا بھائی کا جو سوال ہے بزرگ کا سوال ہے کہ علم دین علماء نہیں مہچا رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کا اشارہ سور مبارک توبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس کی طرف تا ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ مدینے جاتے ہیں اور دین حاصل کر کے واپس آتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوفِ الہی پیدا ہو بہرحال کوشش کی جاری ہے کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو لیکن دیکھیں جائد بھائی ایک چیز ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا تعلی دعا سے بچتی ہے بے شک اگر ہم اس آیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر میں آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے اوپر ہر مسلم اور مسلمہ کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب ہے آیت کیا کہہ رہی ہے آیت کہہ رہی ہے جا کے سیکھو اور آ کے سیکھو پھر آیت کے ذہن میں روایت آ کے کہہ رہی ہے کہ تمہیں پر سیکھنا واجب ہے تو جیسے سیکھانا واجب ہے ویسے سیکھنا بھی واجب ہے بے شک اگر آپ کی شکایت یہ ہے کہ علماء سکھاتے نہیں تو شاید علماء کی شکایت یہ ہے کہ آپ سیکھتے نہیں مسئلہ دونوں طرف سے اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے لئے کچھ انتظام کے بھی ضرورت ہوتی ہے بے شک سڑک پہ بیٹھ کے تو سکھایا نہیں جائے گا یقینا تو وہ انتظام کون کرے گا ہمیں کرنا وہ انتظام وہ انتظام جسے سیکھنا ہے اسی کو تو کرنا پاہے گا اس کو سیکھنا وہ ہی کرے گا وہی تو انتظام کرے گا یہاں سا ہی کوئن کا پاس جائے گا تو اگر ہم قدم آگے بڑھا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے البتہ شاید کچھ جنگہ پر مشکل ہو کہ مثلا عالم دین نہیں ہے چلیے ٹھیک تمہیں چینل ون ہے اگر عالم دین نہیں ہے تو بہرحال یہ بھی ایک سکھانے دین ہی نہیں سکھانے کا طریقہ ہے کہ اگر عالم دین ہے تو مثال کے طور پر وقت نہیں دے رہا ہے ہم نہیں دے رہا ہے تو آپ کہیں سے رابطہ کیجئے کہیے کہ بھئی ایک عالم دین اللہ کے رکھا جائے اور پھر یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے کلاس قائم ہو اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ قدم آگے بڑھائیں تو پروردگار ستر قدم آگے بڑھائے گا اور یہ کام بہ آسانی ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے کر کے دیکھا الحمدللہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور دعا کریے کہ انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آگا نیکس قویسٹن پلیز میرے بہت بہت شکریہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے ٹیلیویزن کے یہ اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دیر تک یہ کافی دیر تک رہے تاکہ آپ اس کو آپ نقل کر لیں اور لکھ لیں تاکہ آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے آپ کا بہت بہت شکریہ آئیے اسی کرا دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا صحاب پیغمبر جیسے مطلب میسم تمار کی شہادت کے دن کسی خوشی کے موقع پر شامل ہوا جا سکتا ہے شہدی بیعہ بارات وغیرہ میں جو اصحاب پیغمبر ہیں اصحاب باوفا اور اصحاب معصومین علیہ السلام میں ان کی وفات یا شہادت کے دن خوشی کے محفل میں جانا کیسا ہے اگر اصحاب پیغمبر اصحاب اہل بیت علیہ السلام میں کسی کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے تو میرا سیدھا سا سوال ہے یہاں پر بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے یقینا غمگین ہوں گے اگر ہمیں ان کا ساتھ دینا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا غمگین ہونا پڑے گا یقینا سیدھا سیدھا سا طریقہ یہ ہے ہونا پڑے گا کیا اپنا آپ میزون ہو جائیں گے اپنا آپ میزون ہو جائیں گے تو بہرحال یہ ایک قانون ہے قاعدہ ہے ہمارے پاس کوشش کریں کہ ان تاریخوں کا لحاظ رکھیں تاکہ وہ جو اصل بات ہے اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ پا ہے تبلیغ کا ذریعہ یہ بھی یہ ایک ذریعہ باقعدہ ذریعہ اور آج کل تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے جتنے بھی کلندر چھپتے ہیں سب میں تاریخ مقید کر دی جاتی ہے سب میں بتا دیا جاتا ہے تو ایک دن آگے یا پیچھے کر لینے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لہذا ریاعت کریں زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں گھر میں جو ان کے اختلافات ہیں ان کو اولاد کے لئے قربان کر دیں اور اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کریں یہ بہت بڑی پرابلم ہے یعنی ماں باب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں دیکھیں انسان جب غصے میں آتا ہے تو تقریباً یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ بھی نہیں آتا وہ کر کیا رہے ہیں اب یہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو غصہ کرتے ہیں نتیجہ کہیں اور نکلتا ہے اولاد کے اوپر نکلتا ہے تو بہرحال میں اپنے جوان بھائی سے یہی کہوں گا کہ جنہیں نے سوال کیا ہے دیکھئے سب سے سیدھا اور سب سے بہترین راستہ دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام ممکن ہو کہ بہرحال جس نے سوال کیا لگ رہا ہے کہ کافی سنجیدہ اور سمجھدہ بچہ ہے اگر یہ ممکن ہو یہ اپنی اس مشکل کو ماں باپ کے سامنے رکھیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ متوجہ ہی نہیں ہے ماں متوجہ نہیں ہے باپ متوجہ نہیں ہے کوشش کریں اکیلے میں الگ الگ کیونکہ کبھی کبھی جب یہ مسئلہ دونوں کے سامنے ایک ساتھ رکھا جاتا ہے کوئی پیچھے ہٹنے وہ تیار نہیں ہوتا اور وہاں پہ ایک نیا مسئلہ ہے دوبارہ ایک لڑائی نئی شروع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں الگ الگ ان سے بیٹھ کے بات کریں اور دیکھیں انشاءاللہ اثر ہوگا پروردگار دعا میں اثر دے گا اور یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ عزیز نیکس قریشن پلیز اگر مرہوم کے نام سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس گوشت کو کسی صاحب سے تقسیم کرنا چاہیے اور گھر کتنا رکھنا چاہیے اگر مرہوم کے نام سے اگر ہم قربانی کریں تو اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے دیکھیں معمولاً اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو تین طرح یہ قربانیاں ہوتی ہیں ایک حج پہ قربانی جس کا مسئلہ مشخص ہے پوری قربانی کر کے وہ جو ہے وہ غریب اور فغرہ کے حوالہ کرنا پڑتی ہے دوسری قربانی بہنوانے عقیقہ ہوتی ہے کہ جس میں ماں باپ کو چھوڑ کر کے یا گھر والے جو اس میں شریک ہیں ان کو چھوڑ کر کے وہ گوشت باقی کے ذمہ ہوتا ہے اور دوسروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو عام قربانی ہوتی ہے یا مثلا کسی مرہوم کے لیے یا اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ کو اختیار ہے آپ اپنے گھر میں استعمال کریں بہار آ کے دے دیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دوسروں میں تقسیم کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو عید العظہ کے دن اگر مرہوم کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو اس کے بھی تین حصے کرنے ہیں اس کے بھی تین حصے کر سکتے ہیں اور چاہے تو جنی جس طرح سے تقسیم کرنا چاہیں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ حالت حیث میں کیا ذکر خدا کیا جا سکتا ہے سلوات وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں اور کیا ذاکرہ حدیث پڑھ سکتی ہیں اسے حالت میں اللہ علیہ صاحب اس کا شواب دیل دیئے بہن پوچھ رہی ہے کہ حالت نجاست میں کیا ذکر خدا کیا جا سکتا ہے اور ذاکرہ کیا مجلس وغیرہ پڑھ سکتی ہیں دیکھئے میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ توضل مسائل میں ایک بار جا کے اس مسئلے کو دیکھ لیں کہ اس حالت میں کون کون سے کام کیا جا سکتے ہیں یہ حرام ہے جو نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کی کچھ تعداد ہے پانچ چھ جن میں سے جو قرآن کے چار سورے ہیں جس میں سجدہ واجب ہے نہ سجدہ مصطاب سجدہ واجب ہے تو اب کیونکہ یہ نہیں کنفرم کیا کہ کس کی تقلید کر رہی ہیں جس کی بھی تقلید کر رہی ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بعض مراجعے کہتے ہیں کہ صرف وہ آیت جس میں سجدہ ہے بعض مراجعے کہتے ہیں کہ وہ سورہ کہ جس میں آیت سجدہ ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کی دوسری سورتیں یا ذکر یا سلوات جو بہترین ذکر ہے جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھا جا سکتے ہیں دوسرا حصہ ہے کہ وہ ممبر پہ جایا جا سکتا یا نہیں جایا جا سکتا لیکن وہ سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت شاید اجازت دے آپ کو لیکن اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ بہرحال ایک انسان کے جسم کے پر ایک اثر ہوتا ہے اور اس حالت میں آکے اس طرح سے مسائل کو بیان کرنا اگر سب مسئلہ بیان کرنا ہے تو ٹھیک ہے انسان مسئلہ بیان کر لے لیکن ہر چیز کے قداست ہوتی ہے اس کی رعایت کرتے ہو اگر انجام نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بہت برشکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہم بتائے لکھنوں سے ہوں میں انام شاکر ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں علم اگر کسی انسان کے پاس ہے دین علم ہے اور اچھا پاس علم ہے تو کیا وہ امامہ بان سکتا ہے کہ اس میں اعلان جائے نہیں کیونکہ شرط ہے کہ اعلان ہی جا کے امامہ بان دے ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس علم دین ہو عوام میں سے کیا وہ عوامہ لگا سکتا ہے یا پہن سکتا ہے بھئے دیکھیں ہر دنیا کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ علم دین ہے یا نہیں اس کو پرکھا جاتا ہے جی بے شک تو بھارال اب علمہ نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر قم ہے نجف ہے وہاں جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ کس لیول پر کتنا آپ نے علم حاصل کیا بے شک تو نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے نہ کوئی روایت موجود ہے کہ اس شہر میں امامہ لگایا جا سکتا اس شہر میں نہیں لگایا جا سکتا میار علم ہے بے شک اب ہم کیسے آ کے سمجھیں کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو راستہ ہوگا بھئی کبھی امتحان لیا جاتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے کبھی دیکھا جاتا ہے کہ کب سے پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے کہ بھئی فرض کیجئے کہ بھئی آپ نے کالیج میں پڑھ لیا اب آپ یونیورسٹی میں جائیے اب آپ یونیورسٹی میں چار سال پانچ سال پڑھ لیں تو تقریباً انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا تو آ ہی گیا ہوگا کہ اب یہ انسان اس لائق ہے تو یہ سمجھنے کا ایک طریقہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال اس لئے سودھا ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ایک انسان کو دوسرے انسان دوسرے انسان نہیں ملاتے ہیں سباہت دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں شیم تو شیم ہیں کیا ایسا کہنا قرآن کے خلاف ہے برائے مہربانی واضح فرمائے بہن کا سوال جو ہے اس کا جواب دیتی ہے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے البتہ اس میں ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کی تحقیر یا کسی کو برا بنانا یا مثال کے طور پر کبھی کبھی کہہ جاتا ہے یہ تو فلاں جیسے ہیں جی اگر اس میں کسی مومن کی عزا ہو رہی ہے جی یا کسی مومن کی عبرو ریزی ہو رہی ہے جی تو یہ کام غلط ہے جی لیکن صرف تشبیح دے دینا اس میں کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سوال کہاں سے میرا سوال تین ہے میرا پہلا سوال ہے آج کے کمپٹیشن کے زمانے میں کیا ہم نماز روزہ چھوڑ کر یا ہم کوئی نماز قضا کر کے اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں اور اس کا کیا گناہ ہے میرا دوسرا سوال ہے جو میرا دوسرا سوال ہے کہ جو غیر اسلام کے لوگ ہیں جو جو اللہ پاک کو نہیں مانتے ان سے اللہ پاک جب انتہان لیتے ہیں تو ان کا یقین اپنے معبود پر جو غیر اللہ معبود ہیں ان کے اوپر اور مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ایسا کیوں کرتے ہیں میرا تیسرا سوال ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا میں اس کام کو کرنے کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن یہ وعدہ میں نے کسی اور سے نہیں کیا ہے میں نے اپنے آپ سے کیا ہے میں ایسا کروں گا تو کیا یہ میرے اوپر وعدہ ہے کیا مجھے اس کو کرنا پڑے گا اور اگر میں اس کو نہیں کرتا ہوں تو اس کی میرے اوپر کیا سزا ہوگی جواب دیں محنان صاحب السلام علیکم جو واجبات ہیں خاص طور سے نماز اس کو ترک کر سکتے ہیں اس کو قضا کر سکتے ہیں ناممکن سی بات ہے یہ سوال ہی عجیب ہے یعنی واجب کو ترک کرنا وہ کسی بھی بہانے سے ممکن نہیں ہے اور خود آپ اگر ایسا ہو رہا ہے تو دیکھیں زندگی کو پر کیا اثر پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں ایک کام کرنے کے لئے ایک دوسرے کام کو ترک کرتے ہیں وہ بھی کونسا کام نماز ایسا واجب ہے جس کے لئے قرآن کی کتنی تاقیدات روایات کی کتنی تاقیدات تو کوشش کریں کہ نہیں پہلے جو چیز اپنی جنہاں کے اوپر ہے نماز ہے اس کو انجام دیں انشاءاللہ پروردگار مدد کرے گا جو دوسرے آپ کے کام ہیں وہ بھی بخوبی انجام پائیں گے دوسرے سوال جو ہے بھائی کا کہ غیر مسلم جو ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کس طرح سے ان کے امتحانہ اللہ امتحان لیتا ہے یہ کیا جو ان کا سوال تبہرہ ہے دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ آگے بڑھنے یا مثال کے طور پر وہ اپنے دین میں اور زیادہ ان کا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پروردگار یہی چاہتا ہے جی ابتہ ہے اس کے ارادے کے خلاف نہیں ہے اس نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے جی بے شک آزاد چھوڑا اور یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے دیکھئے یہ جو کائنات ہے عالم عالم اسواب و مسببات ہے بے شک یہ تو نہیں ہو سکتا ہم کہیں یہ دیکھئے اگر مؤمن آگ جلائے گا تو آگ میں گرمی ہوگی جی اور اگر غیر مؤمن آگ جلائے گا تو آگ میں گرمی نہیں ہوگی ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے لیسا لیل انسان اللہ ماسا آپ بھی اسی راستے کے پر عمل کریے جو پروردگار نے رکھا ہے وہی نتیجہ ملے گا بے شک تو شاید کتائی ہماری طرف سے ہے یقینا کہ جو ہمارا اپنے خدا کے پر یقین نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم غلط جانے ہیں لیکن کہ وہ صحیح ہیں نظر شرعی نہیں ہے اپنے آپ سے کوئی وعدہ کریں اور کام پورا ہو جائے اور اس پر عمل نہیں کریں تو کیا اس کا گناہ ہے دیکھئے بہرحال اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے یعنی کیونکہ شرعی نظر نہیں ہے لہٰذا عمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے نہیں کیا ٹھیک ہے تو خود آپ نے اگر تیئے کیا کہ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو کیا کروں گا وہ آپ کے ذمہ ہے لیکن اس کا نقصان ہے اس کو سمجھیں اگر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں بعد میں وعدہ خلافی کرتے ہیں تو ہمارے اندر دھیرے دھیرے یہ عادت آ جاتی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں پھر دوسروں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں خدا نہ خاصدہ اگر شیطان نے ہاتھ تھام لیا تو پھر آکے ہم خدا سے بھی وعدہ خلافی کرنے لگتے ہیں پھر ہمارے تکانہ کیا ہوگا لہذا یہ پہلا قدم ہے یہیں پہ کوشش کریں ایک تو بہت سو سمجھ کے وعدہ جذباتی طور کے پر جو ہے وہ ہمیشہ وعدہ نہ کر لیں سو سمجھ کے وعدہ کریں اور اگر وعدہ کیے تو کوشش کریں اس کو پورا کریں اس لیے کے ساتھ ناظرین اکرام ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ اس کے بعد میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے دو جو سوالات بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ خدمت پیش کریں گے آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں